بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ویلاغومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ساتھ زاہد ایک مختلف ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور اوپن ائر میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو کچھ شور آئے تو اس کے لیے ابتدا میں معذرت ناظرین آج اس جگہ کی میں آپ کو ویجولی سیر کرواؤں گا اور اس کی ہسٹری بتاؤں گا وہ لاہور کے اندر واقع ہے اور اس کی بڑی زبدس ہسٹری ہے یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ مسجد ہے بنیادی طور پر جو کہ ہمیشہ کانٹروورسی کا شکار رہی ہے دو گروپس کے درمیان اور آج اس مسجد میں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس مسجد کا نام ہے سونیری مسجد جسے گولڈن موسک آف لاہور بھی کہتے ہیں اس کی سٹوری آپ کو بتاتے ہیں ناظرین زمانہ ہے جب برسگیر کے اندر محمد شاہ رنگیلہ کی حکومت قائم تھی اور یاد رکھئے گا کہ یہ وہ دور ہے جب مغلیہ سلطنت بری تیزی سے اپنے زوال کی جانب گامزن تھی ایسے میں ان کے جو نائب تھے اس لاہور بلی ایرا کے اور لاہور بلی سائٹ کے ان کا نام تھا نواب میر الملک جنہیں میر منو بھی کہا جاتا ہے میر منو کے آگے ایک اور ان کے نائب تھے ان نائب نے انہیں نواب ان کا نام تھا نواب صاحب انہیں کہا جاتا تھا انہوں نے اس مسجد کو بنانے کا ارادہ کیا ناظرین جب انہوں نے ارادہ کیا تو جس جگہ کا انتخاب کیا گیا وہ موجودہ رنگ محل بزار جہاں پر یہ مسجد اس وقت واقع ہے یہی اس جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا لیکن یہاں پر ایک مسئلہ درپیش تھا آج بھی یہ جس طرح عباد ایک بزار ہے اس دور میں بھی یہ ایک عباد بزار تھا اور جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کافی کاروبار ہوا کرتا تھا اب جب یہاں پر مسجد بنانے کا اعلان کیا گیا تو جو فریقین تھے وہ سامنے آگے جو ہندو اور سکھ تاجر تھے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بزار کے بیچوں بیچ اس مسجد بنانے کے باعث ان کا کاروبار کافی حد تک متاثر ہونے کا خدشہ موجود ہے لہٰذا اس پلان کو یا اس جگہ کو تبدیل کیا جائے جبکہ دوسری دانی ظاہرشی بات ہے کہ ایک طرف جب اس کے کہ ہر صورت میں مسجد بننی چاہیے اب نواب صاحب بڑے زیرک آدمی تھے بڑے سمیدار آدمی تھے اور انہیں کوئی ایسا اس کا حال تجویز کرنا تھا جو کہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ جو وہاں پر غیر مسلم ہندو اور سکھ جو تاجر تھے ان کے لیے بھی قابل قبول ہو ایسے میں انہوں نے ایک بڑی زبدس ایک ترخیب لگائی اور ایک ایسا پلان لے کر آئے جو دونوں کے لیے قابل قبول تھا تعمیر کیا جائے گا تھوڑی بلندی پر تعمیر کیا جائے گا اب بلندی میں تعمیر کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ کہ اوپر مسجد تو موجود ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اضافی طور پر اس میں یہ چیز انٹرڈیوز کروائی کہ اس کے چاروں اطراف پر ناظرین دکانے بنائی جائیں گی اور ان دکانوں کا جو کرایا ہے وہ بھی حاصل کیا جائے گا لہٰذا بزار کے اندر ہی مسجد بھی بنی اور اس کے بعد جو ہے اس کے گرد جو دکانے تھی وہ بھی بنی اس سے کاروبار متاثر ہوا اور اس سے مسلمان بھی راضی ہو گئے اور اس طریقے کار یا اس سکیم کے تحت اس مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی یہ تو اس کی تھی پہلی سٹوری جہاں پر یہ کانٹروورسی کا شکار رہی اب میں آپ تو کورا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں ستنہ سو نینانوے کا دور ہے اور لاہور میں مہاراجہ رنجید سنگھ کی حکومت قائم ہو چکی تھی اب جب رنجید سنگھ کے حکومت قائم ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ ایک سکھ سردار تھے تو گردواروں کی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور مسجد جہاں اس وقت موجود ہے اس کے بالکل اقب نے ایک گردوارہ تعمیر کیا گیا یہ گردوارہ اس گردوارے کا نام جو ہے گردوارہ باولی صاحب تھا یہ گردوارہ کیسے بنا اس کے بارے میں چھجو بھگد اور گروہ ارجندیف کی کیا سٹوری ہے اور یہ اس وقت موجودہ اسی شکل کیا ہے اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جسے آپ اوپر موجود لنک پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں برحال مختصر یہ کہ ایک طرف اس کے گردوارہ تھا اور اس کے بالکل سامنے یہ مسجد تعمیر کی گئی اب مسجد کی تعمیر تو ہو گئی لیکن یہاں پر دونوں سکھوں اور مسلمانوں کے درمیان یہ اختلاف کا باعث بننے لگی کیونکہ مسلمانوں نے اس میں صبح صبح آزان دینی ہوتی تھی میں آزانیں دیا کرتے تھے اب یہاں پر جو سکھ تھے ان کی بھی عبادت کا ٹائم ہوتا تھا مسلمانوں نے بھی عبادت کرنی ہوتی تھی ایسے میں یہ کانٹروورسی جو ہے وہ create ہو گئی اور جو سکھ کچھ پجاری کہلے یا جو گردوارے کے رکوالے ہوا کرتے تھے وہ چلے گئے مہاراجہ رنجید سنگھ کے پاس اور انہوں نے جا کر مہاراجہ سے اس بات کی شکایت کی کہ ہم نے صبح صبح جو ہے وہ اپنی عبادت کرنی ہوتی ہے مسلمان آزان دیتے ہیں جس سے ہمارے بچے بھی دسٹرپ ہوتے ہیں اور ہماری عبادت میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے اور گرو گرنٹ جو اس گردوارے میں رکھی گئی ہے ان کے بارے میں کیونکہ وہ ان کا عقیدہ ہے کہ زندہ کتاب ہے تو وہ بھی متاثر ہوتی ہے تو لہٰذا آپ ایک کام کریں اس مسجد کے اندر جو عبادت ہے کا سلسلہ ہے اس کو رکوا دیں اب کیونکہ مہاراجہ رنجید سنگھ جو ہے وہ سکھ سردار تھا انہوں نے ان کی بات کو پریفر کیا اور مسجد کے اندر سومو سلات کا سلسلہ منقطع کروا دیا ناظرین یہ سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا اور جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ اٹھارہ سو چھبیس میں جا کر اس کو دوبارہ بحال کرنے کا کام کا آغاز ہوا اور اس مقصد کے لیے تمام جو مسلمان عمرہ تھے علماء تھے اور لاہور کے معززین تھے وہ تمام اکٹھے ہوئے اور وہ سیدھا گئے فقیر عزیز الدین صاحب کی قدمت میں اب فقیر عزیز الدین کے بارے میں آپ کو مختصر بتاتا چلوں کہ لاہور کے اندر جب سکھوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں پر جو سب سے زیادہ سٹرونگ منسٹر تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کے وہ یہی فقیر عزیز الدین تھے ان کے بھائی فقیر نور الدین ان دونوں بھائیوں کا شاہی دربار میں بہت اثر رسوخ تھا ان کے سامنے یہ درخواست رکھی گئی کہ وہ مسجد کو بحال کروائیں مسلمانوں کی جو خواہش ہے اس کو پورا کریں اب کیونکہ ان کا اثر رسوخ تھا تو انہوں نے مہاراجہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کی اور انہوں نے مسلمانوں کا مطالبہ سامنے رکھا کہ مسلمان چاہتے ہیں کہ اس میں سومسلالات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائیں اب مہاراجہ کے سامنے دوبارہ ایک مسئلہ درپیش تھا کہ انہیں بھی یہاں پر دونوں فریقین کو رازی کرنا تھا اور وہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ یا سکھ ان سے نراز ہو جائیں یا مسلمان ان سے نراز ہوں کیونکہ درخواست یا سوارش وہ بہت بڑی آئی تھی مسلمانوں کی جانب سے اب مہاراجہ نے ایک دربار لگاتے ہیں شاہی قلعے کے اندر اور دونوں فریقین کو وہاں پر انوائٹ کرتے ہیں دونوں فریقین وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہاں پر ایک کافی دیر تک بیس و مباعثہ چلتا رہتا ہے اور جو اس کے بعد ایک نتیجہ اس کا نکالا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسجد تو فی الحال آباد نہیں کیا جائے گا لیکن کیونکہ مسجد میں آزان کا کونسپٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جگایا جائے بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز قائم کریں تو ایسے میں جو سکھ وہاں پر موجود ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری ہوگی ان کو یہ ذمہ داری جو ہے اسائن کر دی گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کے گھروں میں جا کر دروازے کھڑ کٹا کے انہیں جگانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ آزان ہو چکی ہے نماز کا ٹائم ہو چکا ہے نماز قائم کریں لیکن مسجد بارحال بدستور بند رہے گی اس میں اب عبادت کا سلسلہ نہیں ہوگا مسلمانوں کے لیے کچھ تو تحفظات تھے اس فیصلے پر لیکن سکھوں نے فوری طور پر اس فیصلے کو قبول کر لیا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ چیز ان کے فیور میں ہوگی لیکن ناظرین ابھی یہ سلسلہ کوئی ہفتے دو ہفتے ہی چلا تھا اور سکھوں کو اس بات کا شدت سے جو ہے وہ احساس ہوا کہ یہ بڑا غلط فیصلہ ہے اور یہ ان کے بلکل فیور میں نہیں ہے لہٰذا انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ وہ دوبارہ رنجید سن کے پاس جائیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا رنجید کے پاس دوبارہ گئے اور انہوں نے عرضی پیش کی کہ ہم سے یہ جو ہے وہ ایک ایک ایکسرسائز وہ پرفارم نہیں ہو پا رہی آپ جو ہے اپنا فیصلہ واپس لے لیں اس طریقے سے جو ہے ناصر یہ کہ بادشان رمہ راجہ نے ان کی ذمہ داری ہٹا دی بلکہ مسجد بھی جو ہے ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں پر ایک دو شرط رکھی گئی پہلی شرط تو یہ تھی کہ مسلمان آزان بڑی آہستہ آواز میں دیں گے انچی آواز میں آزان نہیں دیں گے کیونکہ اس سے سکھوں کی جو عبادت ہے اس میں خلل پیدا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ مسجد کے کچھ حصے سکھوں کو استعمال کرنے کی اجازت دیں گے جب انہیں اس بات کی ضرورت ہوگی تو ناظرین یہ اس کہانی تھی اس پوری مسجد کی اور جو کانٹروورسٹی کا شکار رہی اس کے سنہری رنگت کے باعث اسے سنہری مسجد بھی کہا جاتا ہے تعمیر کے وقت اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا جس کی وجہ سے آج بھی اس کی وہ چمک برقرار ہے جسے اس وقت جو یہ مسجد ہے رنویشن کے عمل میں ہے اور اس کا کام تیزی سے جاری ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی اپنے میزبان ساتھ زہد کو اجازت دیجئے گا ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور یہ فارمٹ آپ کو کیسا لگا اس بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی انتی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا کیال رکھیے گا اللہ حافظ